سلام علیکم ڈراما انٹرٹین میں خوش شام دید ناظرین ڈراما سیل سن پہان میں آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ میجر سامیہ میجر اسامہ سے کہتی ہے کہ سر ایل سی ربیہ کی ذہنی حالہ ٹھیک نہیں ہے تو میجر اسامہ کہتے ہیں سیکنڈ آپشن تو میجر سامیہ کہتی ہے کہ سر ایل سی مہجبین اس کے بعد مہجبین ربیہ سے کہتی ہے کہ میں اب اور سیلفش نہیں ہو سکتی ایک بار ہوئی تھی آج تک پشتا رہی ہوں چیزیں دوستی سے زیادہ ویلیو نہیں کرتی اس کے بعد ربیہ بھی مہجبین کو گلے لگا لیتی ہے اور ان دونوں میں پھر سے دوستی ہو جاتی ہے اس کے بعد میجر سامیہ ربیہ سے کہتی ہے کہ ربیہ آپ کے لئے گاڑی رڈی ہو گئی ہے ابھی آپ انڈیز چلی جائیں اور آپ کے ساتھ ایک آفیسر بھی جائے گا اس کے بعد میجر سامیہ مہجبین سے کہتی ہے کہ مہجبین یہ آپ کے کریئر کا سب سے بڑا امتحان ہے اس کے بعد مہجبین پریٹ کرواتی ہے اس کے بعد مہجبین جب اپنے گھر والوں کے سامنے وردی میں جاتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے بعد مہجبین کے لیے پارٹی رکھی جاتی ہے وہاں سب مہجبین کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آرزو اپنے گھر جاتی ہے یونی فارم میں تو سب وہاں بہت اچھے سے اس کا ویلکم کرتے ہیں اور آرزو بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اسے تو اس کی زندگی کا مقصد مل گیا ہے اب وہ اپنی جی جان لگا کر اپنے ملک کی خدمت کرے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے پریورش اپنے گاؤں جاتی ہے تو وہاں جا کر وہ نشانہ لگاتی ہے کیونکہ اس کے سردار نے کہا تھا کہ جب تم واپس آوگی تو ہم بھی دیکھیں گے کہ تم کتنا اچھا نشانہ لگاتی ہو جو تم نے ہمارے بیٹے کو ہرا دیا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شاہستہ اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں پر اس کا بہت اچھے سے ویلکم کرتے ہیں تو سب بہت خوش ہوتے ہیں شاہستہ کو وردی میں دیکھ کر ان سب لڑکیوں کو تو ان کی زندگی کا مقصد مل گیا ہے اور یہ کہ لڑکیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی وہ جو چاہیں زندگی میں وہ کر سکتی ہیں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بالا آئیکن کو کلک کریں